موسیقی نمشکار کسان بھائیو آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو کسان بھائی ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل والے بندن کو دوائیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہے لے ٹیسٹ وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکو تو کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے جون ڈیئر پچاس پچھتر ای کے بارے میں یہ ٹریکٹر موڈل نیا لنچ کیا ہے جون ڈیئر نے فور بائی فور ٹریکٹر ہے ویڈ کیبن کے ساتھ اس میں دو موڈل آتے ہیں کیبن اور ویڈاوٹ کیبن یدی آپ نے کیبن کے ساتھ لینا ہے تو آپ کیبن کے ساتھ اس کو خرید سکتے ہو یدی آپ نے ویڈاوٹ کیبن لینا ہے تو ویڈاوٹ کیبن خرید سکتے ہو پر جو اس کی لوک وائج بات کرتے ہیں تو یہ کیبن کے ساتھ ٹریکٹر بہت ہی شاندار اور اچھا لگتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں جون ڈیئر پچاس پچھتر کے بارے میں اس کے سپیسیفکیشن اور ریویو کرتے ہیں کیا کیا سسٹم ہے اس میں کیا کیا نئی ٹیکنولجی ہے تو یہ پچھتر ہاس پاور میں ٹریکٹر آتا ہے اور جو اس کی پی ٹیو ہاس پاور ہے وہ چھپن پوائنٹ ستانوے کی ہے اور فور ویل ڈرائیو ہے یہ ٹریکٹر پچھتر ہاس پاور کی کٹیگری میں یہ ٹریکٹر جون ڈیگر کا سب سے شاندہ ٹریکٹر ہے فور ویل ٹریکٹر ہے تو کسان بھائیو تین سلینڈر ٹریکٹر آئیے تین سلینڈر ٹریکٹر میں آتا ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہو پچھتر ہاس پاور کی کٹیگری میں یہ دیکھیں پچاس پچھتر ہے یہ موڈل اور جو اس کی میکس پی ٹیو پاور ہے وہ چھپن پوائنٹ ستانوے ہے باہر نکال دیا کیونکہ جون ڈیر کے جو ڈیجل ٹینکی ہوتی ہے وہ ساتھ میں ہوتی ہے بیک سائیڈ ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیجل کیپاسٹی ہے وہ سیونٹی ٹو لیٹر کی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ڈیجل کو ٹینک ہے وہ نیچے لگا دیا ہے پچھتر ہاس پاور کے ٹریکٹر میں اور بات کریں گے اس کے کیبن کی تو بہت ہی شاندار اور لوکوائج اس کا کیبن منع ہے جون ڈیر نے تو آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو لوکوائج بتائیں گے اندر کیا کیا شسٹم ہے تو آسان سے آپ اس کو یہاں سے بٹن دبا کر اگر آپ یہ جو وینڈو ہے اس کو کھول سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں تو شاندار ایک اندر انٹری کرتے ہی بہت ہی شاندار پلیٹ فورم منع ہے جون ڈیر نے اور ساتھ میں جو وینڈو ہے وینڈو کو جس کو اوپن کرتے ہیں اس میں ہائیڈرولیک جیکل گایا گیا تو آئیے کسان بھائیوں ہم اندر چلتے ہیں ٹریکٹر کے اندر کے کیبن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور گئر بوکس کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنے گئر ہیں اس میں اور کیبن کے بارے میں بتائیں گے کتنی کوننگ یہ کرتا ہے تو اندر جدی ہم لکوائج بات کریں گے تو اندر بیٹھ کے ایسا لگتا ہے جیسے آپ فورچ اندر جیو گاڑی ہوتی ہے 35 سے 40 لاکھ والی اس میں آپ بیٹھ گئے ہیں اور جو یہ سیٹ ہے جون ڈیر کی وہ اتنی کمفرٹیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی ٹریکٹر میں بیٹھے ہیں تو کسان بھائیو یہ اندر کا دریشہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو کسان بھائیو یہ ہے اندر کا کیبن جو اے سی کیبن ہے تین فین اس سائیڈ لگے ہیں اور تین فین اس سائیڈ لگے ہیں اور اس میں جو بٹن ہے اس بٹن سے یہاں پہ اوف ہے اور یدی ہم اس کو اون کرنا چاہیں گے تو اس بٹن کو اون کرنا پڑے گا اور یہ ہیٹنگ کی کیپیسٹی ہے کولنگ کی تنی کرنی ہے ہیٹنگ کیتنی کرنی ہے اور یہ فین کا بٹن ہے یعنی کہ آپ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر اور چار نمبر تک اس فین کو زیادہ تیج ہوا چاہیے تو آپ چار نمبر پر کر سکتے ہیں تو باقی آپ اندر کی لکوائج بات کریں گے ہم بہت ہی شاندر ایسا نجارہ آتا ہے جیسے گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور سائیڈ میں ڈریور کے لیے کسان کے لیے کوئی تنگی نہ ہو اس لیے بوٹل پانی کی اور یہاں پہ کوئی چیز رکھنے کے لیے سمان اور ساتھ میں جو چارجر پوئنٹ دیا گیا ہے اور یہاں پہ فون دھرنے کے لیے ایک سٹینڈ بھی بنایا ہے جس پہ آپ فون دھرک کے یہاں پہ چارجنگ لگا سکتے ہیں تو بات کریں گے اس کے گیر بوکس کی تو سینکرو میس جو اس کا گیر بوکس ہے جونڈیر کا اے بی اور سی اور بیچ میں نیوٹل اور فورورڈ گیر ہیں جو اس کے چار گیر فورورڈ کے ہیں اور یہ جو پی لکھا ہوا ہے یہ پارکنگ کا گیر ہے آپ سائڈ میں اس کو پارکنگ جیسے بрейک کہہ سکتے ہیں ہم ڈسک بریک کہہ سکتے ہیں وہ لگ جائے گی اور بات کریں گے اس کے گیروں کی تو چار گیر اس کے فورورڈ کے ہیں جیدی ہم اس کے ساتھ جوننگ کرتے ہیں تو چار پلس چار اور پلس چار یعنی کہ بارہ گیر اس کے فورورڈ کے بنتے ہیں اور شٹل گیر دیا گیا ہے ریورس کا ایک شٹل گیر دیا گیا ہے ریورس بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو فور وڈ بھی کر سکتے ہیں ایک نئی ٹکنولوجی جو ٹریکٹروں میں عام طور پر بہت کم دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اس ٹریکٹر کا جو سٹیرنگ ہے وہ پچیس ڈگری تک ہم اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کاروں میں یہ سسٹم آتا ہے ویسے ہی ٹریکٹر میں آنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں جتنا آپ اجسٹس آئے ہیں وہ ڈرائیور کی مرجی ہے یادی وہ زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تو وہ اوپر کر سکتے ہیں یادی انہوں نے نیچے اس ہینڈل کو کرنا ہے سٹیرنگ کو کرنا ہے تو یہ نیچے بھی ہو سکتا ہے تو کسان بھائیو ہم جو سٹیرنگ کی بات کر رہے تھے جیسے پچی ڈگری پہ اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے اور یہ اوپر بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ آگے پیچھے تو ہم اس کو کر بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹن لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گھومتا ہے اس کو ایسے گھوما کے اس کو نیچے بھی کر سکتے ہیں اور لوک لگ جائے گا اور آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں دو طرح کے طریقے ہیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے اور یہ ریس کا لیور ہے اور ساتھ میں جو لائٹیں ہیں لائٹوں کا بٹن دیا گیا ہے یہ ہورن کا بٹن ہے اور یہ بھی لائٹ کا بٹن ہے وہ ڈیجٹل میٹر ہے یہ دیکھیں ایسے جیسے گاڑی سٹارٹ کی آپ نے ویسا ڈیجٹل میٹر ہے جو سوچ ہوتے ہیں ٹریکٹروں کے جو ڈیجٹل میٹر ہوتے ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں دوبارہ پھر سٹارٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں ہر ایک چیز آپ ٹریکٹر کی مہینہ کر سکتے ہیں کتنے ہی کولنگ چل رہی ہے کیا ٹریکٹر کی کیپاسٹی ہے اور کونسی لائٹ جگانی ہے کونسی نہیں یہ سب اس ڈیجٹل میٹر میں آپ پتہ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سیمپل ابھی سوچ سٹارٹ کیا ابھی ٹریکٹر سٹارٹ نہیں کیا اور جیسے کاروں میں ایسی چل جاتے ہیں وہ سیمپل فین چل جاتا ہے جیسے سیمپل ہم اس کو ہوا کہہ سکتے ہیں تو وہ چل گئی ہے یہ دیکھیں ہوا دینے لگ گیا ہے کسان بھائیو تیل میں ڈوبے ہوئے بریک ڈسک بریک کس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو جونڈیر کی بریک ہے وہ سب سے دوسرے ٹریکٹر سے سب سے جاندار اور شاندار بریک ہے اور ساتھ میں ایک ریس کا لیور یہ الگ ٹائپ کا لیور دیا گیا ہے کسان بھائیو ہم اس بٹن کو دبائیں گے یہ وائپر کا بٹن ہے جو ٹریکٹر کے گلاس ہیں اس کے آگے جو وائپر لگا ہوا ہے اس کو ہم اس بٹن سے یہ دیکھئے آگے وائپ کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے گلاس کو ہم اس کو چلا سکتے ہیں گاڑیوں والا نجارہ کسان بھائیو اس ٹریکٹر میں آتا ہے جونڈیر کا جو پچاس پچیتر ٹریکٹر ہے تو کسان بھائیو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو اندر کا کیبن کا نجارہ ہے وہ میٹالیک فائبر کا بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو روڈ روف اس کو کہہ سکتے ہیں جو میٹالیک فائبر ہوتی ہے جو جلدی خراب ہو جاتی ہے پر یہ ہارڈ جو فائبر ہے وہ لگی ہوئی ہے اس میں ریورس پی ٹیو ہے اس میں یہ لیور دیا گیا ہے پی ٹیو کا اور جو یہ سائیڈ والے گلاس ہیں تو اس کو ہم یہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں بائے چانس ہم نے یدی اس کی کولنگ نہ لینی ہو اندر کی جو ایسی کولنگ نہ لینی ہو تو آپ باہر ہوا لینی چاہتے ہو تو آپ اس کو دبا کر سائیڈ میں گلاس کر سکتے ہو اور جو بیک والا جو گلاس ہے وہ بھی کھل جائے گا یہ ہنڈل لگا ہوئے یہ اوپر اٹھ سکتا ہے تو کسان بھائیو یہ دیکھ سکتے ہو کمفرٹیبل سیٹ جو بہت ہی شاندار ہے ٹریکٹر میں اور باقی جو فرنٹ ٹائر ہیں فرنٹ ٹائر گیارہ دو چوبیس کے ہیں بیک ٹائر ہیں جو اس کے ہیں مرف کے وہ سوڑہ نو تیس کے ہیں باقی پلیٹ فورم کے دونوں سائیڈ سیڈیاں لگی ہوئی ہیں چڑھنے کے لیے یہ بھی بہت ہی شاندار کمپنی نے بنایا ہے اور اس سائیڈ بھی یہ بٹن لگا ہوئے اس کو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں دولوں سائیڈ لوگ دیئے گئے ہیں اور ٹریکٹر کے جو مرگاٹ ہیں اس کی شیپ دیکھ سکتے ہو آپ اور بیک سائیڈ سے ٹریکٹر کی لکوائج بات کریں گے تو جو لنکیں ہیں ٹریکٹر کی وہ مجبوط کنڈیشن میں بنایا گئی ہیں بہت ہی مجبوط لنکیں ہیں اس کی لفٹ کیپاسیٹی ہے وہ چھبی سو کلو کی ہے اور باقی ڈبل ڈسٹیبیوٹر دیا گیا ہے جیسے کی آج کل جو جمانا چل رہا ہے ایمپلیمنٹ کا تو اس کے دور میں یہ ڈبل ڈسٹیبیوٹر سب سے زیادہ کام ہے جیسے انجن کی بات کرتے ہیں تو آسان سے ہم یہ لوگ لگایا ہے چابی کو نکال کے ہم آسان سے اس کا لوگ کھول کے اس بونٹ کو آرام سے یہ اوپر ایٹومیٹک چلا جائے گا اور بونٹ کی بات کرتے ہیں تو دونوں سائیڈ میں ہائیڈرولیک جیک لگے ہیں جس کو ہم شکر دے سی باشا میں شکر بھی بول سکتے ہیں تو دشان بھائیو بیک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریڈیٹر لگایا ہے اس کے آگے جو ایسی کا ریڈیٹر جس کو ہم بول سکتے ہیں وہ لگایا ہے اور اس کے آگے ایک لنسر لگایا ہے یہ جو ہے یہ پمپ کا جو فیلٹر کا اوئل ہے اس کو یہ تھنڈا رکھتا ہے یعنی کہ جو بھی تیل آتا ہے گرم ہو کر وہ اس میں آتا ہے اور اس کے بعد ہی فیلٹروں میں آگے جاتا ہے یہ ٹریکٹر کا جو آرپیم ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیتا اور انجن کو گرم نہیں ہونے دیتا اور یہ تھنڈا کولنگ کر کے اس کو آگے بیجتا ہے تو کسان بھائیو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کر دیکھتے ہیں جو ٹریکٹر کی آواز ہے وہ جب ہمارا کیبن بند ہو جاتا ہے تو اندر اس کی جو کولنگ ہے وہ کیسی رہے گی اور ٹریکٹر کی آواز اندر آتی ہے یا نہیں آتی تو آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کسان بھائیو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے جو بٹن لگا ہوا ہے آپ کیمرو مین کو کہوں کہ نزدیک آئے گا اور دکھائے گا کہ یہ بٹن لگا ہوا ہے اس کو ہم دبائیں گے یہ دیکھیں اب ایس ہی چل گیا ہے تو آپ کو آواز دکھاؤں گا یہ دیکھیں اندر ٹریکٹر کی آواز بہت ہی میرے حساب سے سو پرسنٹ میں سے پچاس پرسنٹ ٹریکٹر کی آواز رہ گئی ہے کہ اندر ٹریکٹر کی آواز اتنی آنے رہی کیونکہ سائیڈ میں چاروں طرف ونڈو ہو گئی ہے تو اس میں ٹریکٹر کی آواز بہر ہی رہ جاتی ہے جاتر سو میں سے پچاس پرسنٹ ٹریکٹر کی آواز اندر آتی ہے کہ سو پرسنٹ بہر رہتی ہے جدی آواز آتی ہے اندر تو پچاس پرسنٹ ہی آتی ہے تو کولنگ بہت ہی شانتہ رہی ہے دیکھیں کار جیسے ہی کولنگ ہے اور ساتھ میں ایک جو میوجک سسٹم ہے وہ بھی لگایا گیا رام سے کسان بھائی کوئی ریپر میں کسی کو تنگی نہیں نہ کوئی دھول مٹی کا اس میں کوئی اندر کوئی دھول مٹی آئے گی تو ریپر بھی آسان سے چلا سکتے ہیں جو کسان بھائی بڑا ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں ایک بار اس ٹریکٹر کے بارے میں جرور ہماری ویڈیو دیکھیں اور کمپنی میں جا کر اس میں ویژٹ جرور کریں ٹریکٹر بہت بھی شاندار ہے یہ تھی کسان بھائی آپ کے لئے ایک اکرشک ویڈیو پچاس پچتر یہ جو انڈیر گی تو جو ہمارے کسان بھائی پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہم لیٹسٹ ویڈیو ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو یہ تھی کسان بھائی ایک اکرشک ویڈیو تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواز جائے جوان جائے کسان